ان الانسان لفی خسر الانسان یہ لام اس کو کہتے ہیں لام تعریف اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں اس وقت مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا یہاں مراد ہے تمام انسان یہ لام حسر ہے انہا تاقید کے لئے آتا ہے ان الانسانا یقیناً تمام انسان لفی خسر خسارے میں لام پھر تاقید کے لئے ہے اب یہ امیجن لوگوں کو عربی گریمر سے کوئی تھوڑا سا شغف ہے ان کے لئے انس کر رہا ہوں ایک آیت بھی موجزہ ہے قرآن کا عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لئے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جبان کر لیے انہا تاقید کے لئے لام حسر تاقید کے لئے پھر لا لفی خسر لام پھر تاقید کے لئے خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاقید کے لئے جملہ اسمیہ تاقید کے لئے جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور دینے کے کسی چیز پر وہ سب کے سب اسے ایک جملے میں جمع کر دیے گئے ان الانسان لفی خسر ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتقص کیجئے انسان کا خسارہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے کیسے کیسے دکھ کتنی تکلیفیں کتنی محنت کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر ہے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت ہے صورت البلد اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَانْتَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں کہاں کہاں انسان جاتا ہے یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت ہاں ایک بغالتہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں انہیں کوئی دکھ نہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے ذہنی کوفت زیادہ ہے ٹرینکلائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے انہیں سیڈیٹرز چاہیئے خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہپنوٹکس خواب آور دوائیاں سیڈیٹرز مسکین ادویات یہ سارا لیبلیم اور یہ بیلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ کن کہا جاتے ہیں ذہنی سکون اور اتمنان انسان کو حاصل نہیں ہے کسی کی جسمانی مشقت ہے کسی کی ذہنی مشقت ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتمہ گوتم بودھ کا معاملہ تیس برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا شیر خار بچے کو چھوڑ کر گیا راج دھانی میں رہنے والا محل کا باسی جسے یہ بالوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطلق ملنے والی ہے کیوں گیا کبھی کبھی آپ نے سوچا اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کے نگاہوں کے سامنے ان کا نہات محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کے نہیں انسانوں کے ایک عظیم اکثریت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی جو آٹھ گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا اس کا تصور کی جائے وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے اور آٹھ گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ دو وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برطن بیچے بغیر اس کی دواء کا سامان نہ کر سکے ایسا شخص کتنے بوجوں تلہ دبا ہوا ہے کتنے مشقت کے اندر پسا ہوا ہے لدو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے اس کے احساسات لیے نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے ایک بیل کو اس سے کوئی ضرور نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اس صدمے سے وہ بیل بچہ ہوا ہے گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے کوئی پتہ نہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے لہذا نہ ماں سو سکتی نہ باپ سو سکتا ہے میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ ہی مٹی کا تیل جو ہے اندن کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو کئی کئی فرلانگ لمبی کتاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر ڈپوں کے باہر اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برکہ پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے ایک کی انگلی پکڑے ہوئے بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہیں دکانوں یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئی ہم بھول جاتے ہیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا کوئی جواب دے ہی بھی ہے کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے نہیں انسان کی یہ ٹریجڈی ہے یہ علمیہ ہے انسان کا اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر اِذَا سَمَاُن شَقَّتْ اس کے بعد کیا فرمایا یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِحُنْ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِيهُ اے انسان تیرا علمیہ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روض اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے جواب دے ہی بھی کرنی ہے اس دن کے حساب سے اس دن کے حساب سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبند ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہاں نیچے ڈال دو ایک عجیب بے کلی اور بے چینی انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے یہ احساس جن کو ہوتا ہے حضرت علی کا آل کیا ہوتا ہے ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے میں نماز کی نیت بانتا ہوں نیت نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے کامتے تھے کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دے ہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسعلان خمس جب تک کہ پات چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں زائے کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا اور خاص طور پر جوانی کا دور غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَانْ فَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گل چھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لئے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے ناجائز سے خرچ کہاں کیا اور آخری سوال جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان تھی اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاکا بن جائے گا یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس زندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اینگ Gall Foundation جائیں گے جائیں گے